موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے کریمی چکن کڑاہی کی ریسی بھی شیئر کروں گی جو بہت ہی مذکر بہت آسانی سے بنتی ہے اور آپ کو بلکل یہ بزار کا ٹیسٹ دے گی چلے ہائیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے جو انگیریڈن لیا ہے یہ میں نے پوری مرگی لیا ہے یہ تین ادر ٹماٹر ہیں جو کاتے ہوئے ہیں رفلی سے حلدی ہے ایک چمچ ایک چمچ نمک دو ٹی سپون بھر کے وہ کالی میرچ ہے لیسن کے جب میں ہے ایک چھٹکی لال میرچ ہے بلکل آپ نے ایک پینچی یوز کرنی ہے صرف ہم نے کلر کے لیے یہ چار سے پانچ ادھری میرچے ہیں باریک کاٹی ہوئے ہیں یہ ادرک ہے باریک باریک اور لبا لبا کاٹا ہوا ہے یہ پیاز ہے چار سے چار سے چار بڑے والے پیاز ہیں یہ میں نے موٹے موٹے کاٹ لیا ہوئے ہیں چلے ہائیں اس کے سب سے پہلے مسالہ تیار کرتے ہیں مسالے کو میں پریشر ککر میں گلاؤں گی اس کے سب سے پہلے میں ٹماٹر ڈال لوں گی یہ لیسن کے جب میں اور پیاز ہے ہوڑا ساتھ پانی ڈال کے اس کو میں پانچ دس منٹ کے لیے پریشر دے دوں گی یہ مسالہ جو میں نے پریشر ککر میں گلاؤں گیا تھا اس کو میں نے کڑھائی میں نکال لیا ہے اب میں اس میں چکن ڈال لوں گی چکن کو میں تھوڑا سا گرم کروں گی اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے ڈاک دوں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسی پانی میں چھوڑ دوں گی اس میں میں نے آدھا گلاس پانی کا ایڈ کی ہے اور اب میں اس کو درمیانی آنچ پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی چلے آئیے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے میں نمک ڈال لوں گی نمک آپ حسبے زائکا استعمال کر سکتے ہیں ایک چھوٹکی لال میٹس ہم نے صرف اس کو کلر چینج کرنے کے لیے لال میٹس کرنی ہے خلدی میکسر کو دھڑکے میں یوز کروں گی یہ میں نے دہی لیے آدھی پیال لیے تکریبن اس میں میں کریم ڈال لوں گی کریم ڈال لوں گی چھے چمچ آپ نے اچھی طرح سے اس کو پینٹ لیا ہے میں اس میکسر کو دھڑکے میں یوز کروں گی اس سے کڑھائی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست آتا ہے اور یہی دھڑکہ اس کڑھائی کی جان ہے یہ میں نے اچھی طرح سے اس کو پینٹ لیا ہے اس سے میں یہ ڈال کے میں دھڑکہ لگا ہوں گی یہ آپ اس طرح سے بنایے گیا بلکل آپ کو بزار والا ٹیسٹ آئے گا یہ میں نے اس سے بہت کریمی کڑھائی بنتی ہے ایک پین میں میں ڈالوں گی اتنا ڈال لیں جانا آپ ہنڈی میں یوز کرتے ہیں میں نے اچھی طرح سے گرم ہونا دینا ہے پہلے میں اس کے گرم ہونے کا توڑا سا بیٹ کروں گی گرم ہو جائے تو آپ نے بلکل ہلکی آنچ کر دینا ہے ہلکی آنچ کر کے آپ نے یہ دہیں اور اس کا میکسر اس میں ڈال دینا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے یہ میکسر پک رہے ہیں جب یہ میکسر پکنا شروع ہوجائے ہم اس میں ہری میرچیں ڈالیں گے اب اس میں میں ادرب ڈالوں گے اب میں اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے اور ساتھ میں اس میں دو چمچ کالی میریچ ایڈ کر دیلی ہے یہ اس کا زبردست تڑکہ تیار ہوگا یہ اکجان ہو جاتا ہے جب یہ گی چھوڑ دے گا تو سمجھے تڑکہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تڑکہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اس نے گی چھوڑنا شروع کر دیا اور یہ ایک سمودھ سا بکچر بن گیا ہے اب میں اس کو جو میری چکن گلائے اس کی اوپر ڈالنگی ماشاءاللہ سے تڑکے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ میری بلکل ریڈی ہے بس اس دو میٹ کے لیے میں پکنے دوں گی بس اس کے بات ریڈی ہے اس کو میں چولے سے اتار لوں گی کریمی گرائی جو ہے میری بلکل ریڈی ہے میں اب اس کو گانش کروں گی دنیا کے ساتھ ادرب کے ساتھ ادرب کے ساتھ گانش کروں گی کریمی گرائی بلکل ریڈی ہے آپ اسے میرے طریقے سے بنائیے گا آپ کو یقینن یہ پسند آئے گی میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی